ٹھاکور سورہ سنگھ ایک بہت بڑے زمیدار اور بہت بڑی حویلی کے مالک تھے اتنے زیادہ دولت مند تھے کہ ان کی زمین کئی برمبہ میل تک پھیلی تھی اتنے بڑے جاگیدار ہونے کے باوجود وہ اولاد کے معاملے میں بہت ہی گریب تھے ان کی اکلوتی علاج میں صرف ایک بیٹی گیتہ جو شادی کے بہت سالوں بعد بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی گیتہ کی پروش بہت ناز نکھروں سے کی گئی لارڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بگر چکی تھی کسی کا کہاں ماننا تو دور کی بات کھانے کی چیز جو پسند نہ آتی اٹھا اٹھا کر پھینکتی ماتا پتہ اس کی حرکتوں کا نظر انداز کر دیتے وہ اپنے اکلوتے ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی لیکن اپنی بڑڈے والے جن تو اس نے حد ہی کر دی یہ بڑڈے کے ایک کون لائیا ہے اور کس بےہودہ بیکری سے بند کر آیا ہے یہ دیکھنے میں کتنا برا لگ رہا ہے کس بتمیز نے اس کا آرڈر دیا تھا ستیا ناز کر دیا میری سالگیرہ کا دیکھو بیٹی گیتہ اس کے کا آرڈر تو رامو کاکہ نے دیا تھا اور یہ شہر کی سب سے بڑی بیکری لالا شکرہ بیکری سے بند کر آیا ہے دیکھو رامو کاکہ میں اپنے ماتا پٹا سے بھر کر آپ کے عزت کرتی ہوں آپ نے بھی میری سالگیرہ والے دن میرا تماشاں بنا دیا گسے میں آ کر اس نے سالگیرہ کا کیک زمین پر پٹھک دیا برٹڈے پارٹی پر برادری رشتہ داروں کے علاوہ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین بھی شریک تھے گیتہ کی اس حرکت کی وجہ سے سرش تھاکر کی بری بیشتی ہوئی وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ماں نے سمجھانے کی کوشش کی تو کولڈرنگ کی بوتلے اٹھا تھا کر زمین پر پٹھکنے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اگلے دن گیتہ کی اس حرکت کے چرچک گاؤں گاؤں ہونے لگے دیکھو بہنا تھاکر سورج اتنا دیالو جودری ہے اور اپنے نوکروں کے علاوہ سب گاؤں والوں کا کتنا خیار رکھتا ہے ہاں بہن بات تو تم ٹھیک کر رہی ہو مگر بیٹی کو ہی دیکھ لو اتنی کا منڈی اور مو پھٹ ہے اپنے ماں باپ کی بھی عزت کا خیال نہیں کرتی ایسی بیٹی کسی دشمن کی بھی نہ ہو سورج چودری بہت پریشان تھا اس کے اور اس کی بیوی کے بہت زیادہ لارٹ پیار نے گیتہ کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا تھا ایک دن گیتہ کی ماں راکھی ٹھاکر سورج سے بولتی ہے دیکھو جی ساری گلتی ہماری ہے ہمارے اندھے پیار کی وجہ سے ہماری بیٹی بہت بگر چکی ہے مجھے گیتہ سے بات کرتے سمیں بھی ڈر لگتا ہے وہ بہت بتمیزی کرتی ہے دیکھو باغیوان تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو اب ہم کر بھی کہا سکتے ہیں کسی کو مودھ کھانے کا لائق نہیں چھوڑا اس لڑکی نے رامو کاکا پاس ہی کھرا یہ ساری باتیں سن رہا تھا وہ ٹھاکر سورج کا بہت پرانا وفادر ملازم تھا ٹھاکر جی اگر اجازت دیں تو میں کچھ بولوں بولو رامو کاکا کیا کہنا چاہتے ہو ٹھاکر جی حالات ایسے تو ٹھیک نہیں ہوں گے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا میری بات مانے اور گیتہ کی شادی کر دیں جب ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی سمائیدار ہو جائے گی ارے اوہ دیکھو رامو کاکا اتنی باتمیز لڑکی سے کون شادی کرے گا سال گیرا والے دن اس نے جو طفانے باتمیزی کھڑا کیا تھا یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی تھاکر جی آپ چنتہ نہ کریں جیسا میں کہوں ویسا کریں ارے دیکھو رامو کاکا کہیں ہم آپ کی ہر بات مانے گے مگر ایک بات یاد رکھنا ہمارے عزت پر کوئی آنج نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے تھاکر جی مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دیں تھوڑے ہی دن بعد رامو کاکا تھاکر سے ملے حویلی پہن جاتا ہے وہ دونوں کمرے میں بیٹھ کر چھپکے چھپکے باتیں کرنے لگے اگلے ہی دن گیتہ کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تمہاری شادی تیع کر دی گئی ہے یہ خبر سنتے ہی گیتہ آگ بگولا ہو گئی ہاں ہاں کر دو میری شادی میں خود یہاں نہیں رہنا چاہتی میری زندگی پر میرا کوئی عدی کار نہیں سب نے مل کر میرا جینا مشکل کر دیا ہے زندگی برباد کر کے رکھ دی میری میری جگہ پہ کوئی جانور لاکر بان دو جو آپ کے ہر آڈر پر سب اچھے کی آواز دے کچھ دن بعد گیتہ کی شادی کر دی جاتی ہے نہ کی ڈول ٹاشے اور نہ کوئی آتش بازی بس چپ چاپ اس کی شادی کر دی گئی گیتہ اتنے گصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے دلہے کے گھر آ کر جب اس نے دلہے کی طرف دیکھا تو دلہے کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی شادی کے موقع پر تو سب کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے مگر وہ بلکل سنجیدہ تھا زندگی میں پہلی بار گیتہ کو کھوف کا احساس ہوا ارے دیکھو لڑکی اٹھو خود بھی پانی پیو اور میرے لیے بھی پانی لے کر آو یہ دلہن والا ناٹک بہت ہو گیا چلو اٹھو کوئی کام وام کرو میں ایک مزدور ہوں پہلے میں کام کرتا تھا اب میرے سارے کام تم نے ہی کرنے ہے میں نے بہت میند مشکت کر لی اب آرام کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ سنتے ہی گیتہ کا سر چکرانے لگا اس کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا اس کی شادی ایک مزدور سے کر دی گئی دل دکھی ہونے کے قارن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ارے واہ میری تکلیفوں کا سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہی ہوتی ہے اچھی بیویاں میں تو اس لیے روئی ہوں کیونکہ میری شادی ایک مزدور سے کر دی گئی تمہارے دکھوں سے مجھے کیا لینا دینا اپنے ماں باپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی گیتہ کا پتی ہسنے لگا اور بولا دیکھو دلہن تمہیں کیا لگا تھا تمہارے جیسی بتمیز لڑکی کی شادی کسی امیر تھاکر یا کسی رئیست زادے سے ہوگی مجھے میرے مو پر ہی بتمیز کہہ رہے ہو تمہیں تو گلی گلی میں بتمیز کہہ رہے ہیں میں نے کہہ دیا تو کون سا اندھیر آ گیا تھاکر جی کا آرڈر نہ ہوتا میں تم جیسی بتمیز لڑکی سے کبھی شادی نہ کرتا تھاکر جی کے کہنے پر میں مجبور ہو گیا اس لیے کیوں کہ میں ان کی زمینوں پر مزدوری کرتا ہوں اپنے پتی کی کھری کھری باتیں سن کر گیتہ زور زور سے رونے لگی دیکھو دلہن اگر تمہیں رونا دونا بند نہ کیا تو میں تمہیں باہر جنگل میں چھوڑ آؤں گا بہت سے جنگلی جانور رات کو ضرور باہر نکل آتے ہیں وہ ہوتی تمہیں چپ کروالیں گے پتی کی دمکی کام کر گئی اور گیتہ نے رونا دونا بند کر دیا گیتہ کے پتی کا گھر کافی بڑا تھا لیکن پرانا تھا اور کچھ ٹوٹا کھٹا سمان بھی پڑا ہوا تھا دیکھو پتی جی میں اپنی قسمت پر شکر کرتی ہوں مگر میرے ماتا پتا نے اچھا نہیں کیا ارے دیکھو ان کی زیادتی تو تمہیں یاد آگئی مگر تم نے جو ان کے لات پیار کا نجاز فیدہ اٹھایا انہیں کہیں مو دکھانے کا لائق نہیں چھوڑا تم میری بیزتی کر رہے ہو دیکھو گیتہ تم میری بیوی ہو اس لئے تمہاری بری عادتیں تمہیں بتا رہا ہوں تم اپنی بری عادتیں چھوڑ دوگی تو ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر جائے گی سالگیرہ والے دن تم نے جو طفانے باتمیزی کھڑا کیا تھا وہ کسی سے ڈکی چھوپی بات نہیں ہے سالگیرہ والی بات تمہیں کیسے پتا چلی؟ چلو یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے تمہاری باتمیزی کے قصو سے کون واقف نہیں؟ یہ سننا تھا کہ گیتہ کا سر شرم سے جھگ گیا اور اسے چنتہ ہونے لگی اس نے اپنے ماں باپ کا بہت دل دکھایا تھا یہ باتیں سو اور سوچ کر وہ ساری رات روتی رہی گیتہ کو اس کے ماتا پتا کے بہت یاد آ رہی تھی نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے صبح دونوں جلدی ہی اٹھ جاتے ہیں گیتہ ایک بلکل پدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی اس کے چہرے پر گمنڈ اور بتمیزی نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ جلدی جلدی ناشتہ تیار کرتی ہے اور اپنے پتی کو سوری بول کر باتیں کرنے لگتی ہے میں بہت شرمندہ ہوں میں اپنے ماتا پتا سے معافی مانگنا چاہتی ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب تم وہاں نہیں جا سکتی تم وہاں جا کر ادھر ہی رہ جاؤ گی میں اکیلا کیا کروں گا اس وران گھر میں میرا کیا بنے گا میں وعدہ کرتی ہو مل کر واپس آ جاؤں گی میرا اصل گھر تو یہی میرے پتی کا گھر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر تم وعدہ کرتی ہو تو ہم چلتے ہیں گیتہ کا پتی گیتہ کو لے کر تھاکور سور سنگھ کی حویلی پہن جاتا ہے گیتہ اپنے ماتا پتا کو دیکھ کر ان سے لپڑ جاتی ہے آپ مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے اب کی بار میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے میرے ماتا پتا کو دکھ ہو ارے دیکھو بیٹی ہمیں تم سے کوئی گلا نہیں بلکہ خوشی ہے کہ تم رائے راست پر آ گئی اور تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور پھر تھاکور سورج گیتہ کے پتی سے بولتا ہے ارے ہو راجو بیٹا تمہارا بھی بہت بہت شکریہ تم نے بھی ہماری بیٹی کو سیدھے رستے پر لانے میں ہماری بہت مدد کی یہ سن کر گیتہ کا موں کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے راجو اصل میں ایک بہت بڑے تھاکور جو تندر سنگھ کا اکلوتا بیٹا تھا راجو بولا تھاکور جی میں خوش ہوں مجھے گیتہ جیسے دلہن مل گئی گیتہ حیرت کا بط بنی یہ ساری باتیں سن رہی تھی گیتہ کا پتا اسے بتاتا ہے یہ سارا ایڈیا رامو کاکا کا تھا راجو کو کس طرح ایک مزدور بنا کر تمہاری اسے شادی کی جائے راجو ایک بہت بڑے تھاکور کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اپنی اکل مندی سے گیتہ کو سیدھے راستے پر لے آیا اور سب اسی طرح ہنسی کچھ اپنی زندگی گزارنے لگے